اسلام علیکم فرینز اس بندے کو تو آپ جانتے ہوں گے جو کہ ہر ویڈیو میں آتا ہے اور میرے خیال میں یہ بولتا ہے کہ غریب ہو اور ایمازون کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز بناتا ہے ہر انسان کو تقریباً دنیا کے ہر کونے جو جو لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ بھائی آؤ اور ایمازون سٹارٹ کرو آؤ ایمازون پر یہ سٹارٹ کرو ایمازون پر وہ سٹارٹ کرو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمازون کیا ہے ایمازون کس بلا کا نام ہے ایمازون سے آپ پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں آخر تک دیکھیں لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی کوئری بنتا ہے پھر آپ کمنٹ کر کے آپ مجھ سے ڈریکلک پوچھ سکتے ہیں میں انشاءال آپ کو ضرور رسپانس کروں گا ایمازون ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ تقریبا ہر مہینے میں دو سو ملین لوگ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ای کامرس کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر آپ گوگل پر جاتے ہیں وہاں سرچ کرتے ہیں کہ بیسٹ ای کامرس پلیٹ فارم تو وہاں ٹاپ نمبر ون پہ ایمازون کا نام آتا ہے لیکن یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ جیب ایزوز نے 1992 میں بنایا ہے جو کہ ابھی آج کل دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ای کامرس کی بہت بڑی کمپنی ہے ای کامرس کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ای کامرس کیا ہے ای کامرس کا مطلب یہ ہے سمپل آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جس طرح کہ آپ لوگ کسی دکان پر جاتے ہیں فار اگزمپل میں بہت آسان اور دیشی قسم کا اگزمپل لیتا ہوں اگر آپ سبزی کی دکان پر جاتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں آپ آلو بھی آپ کو نظر آتا ہے آپ کو گو بی بھی نظر آتا ہے آپ کو مرچے بھی نظر آتی ہے آپ کو بہت ساری جو سبزیاں ہے بینگن وغیرہ یہ سارے آپ کو نظر آتا ہے آپ سبزی والے کو بولتے ہیں مجھے یہ چیز دے دوں مجھے یہ دے دوں مجھے وہ دے دوں وہ اپنے شاپ سے وہ چیزیں آپ کو دے دیتا ہے آپ اسے اس کے بدلے پیمنٹ دے دیتے ہیں سمپل بلکل اسی طرح آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایمازون بھی اسی طرح ایک آن لائن دکان ایمازون پر ڈیجیٹل پروڈکس لسٹ کرتے ہو ڈیجیٹل پروڈکس کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ وہاں صرف پروڈکس کے پکچر لسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو جب آپ پروڈک کے پکچر لسٹ کرتے ہو پھر جب آپ لسٹ کرتے ہو جب کوئی کلائنٹ آتا ہے آپ کو آرڈر دیتا ہے کوئی پرچیزنگ کرتا ہے تو آپ کو آرڈر ریسیف کرتا ہے وہ چیز اس کلائنٹ کو ڈیلیور کر کے آپ کو اپنا جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ایک عام انسان کو ایمازون سمجھانا ایمازون سے پیسے کمانو کا جب ہم بتاتے ہیں ہم ڈاریک بالکل آسان الفاظ میں بتاتے ہیں کہ ایمازون پر ڈاریک جاؤ اپنا سٹور بناو اور وہاں اپنے پیسے خرش کر کے اپنے لئے پروڈکس خریدو اور وہاں لسٹ کرو پھر کلائنٹ کو بیش دیا کرو آپ کو پیسے ملیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایفیلیئٹ مارکٹنگ کرو گے یعنی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں آپ دوسروں کے پرادکس پروموٹ کرو گے فیس بک کے تروں پینٹرسٹ کے تروں انسٹاگرام کے تروں اس طرح بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں ٹک ٹک بھی اس میں آتا ہے تو آپ وہاں اس کو پروموٹ کرو گے جب کوئی آپ کے لنک آپ کا ایڈی کے تروں اس کو پرچیس کرے گا آپ کو اس کا کمیشن ملے گا اس کو ایفیلیئٹ مارکٹنگ بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمازون کے بزنیسز موڈلز کیا ہے نمبر اون اس میں آتا ہے ہول سیل جس کا سمپل یا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بڑے برینڈز کے چیزوں کو فیروفت کرو گے یعنی اگر آپ ہیڈن شولڈر شیمپو کو فیروفت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان سے اپروول لے لیں اس کو لسٹ کریں اسی طرح آپ بہت سارے برینڈز لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ ہے ایمازون اے بی اے ایمازون اے بی اے یہ ہے کہ اس کام کے لئے آپ کو توڑے سے انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمازون اے بی اے آپ آل دور دور کسی بھی کنٹری سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں آپ وہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو کر سکتے ہیں ایمازون اے بی اے میں جو آپ لوگ جو بلک میں سامان خریدتے ہیں وہ آپ لوگ ایمازون کے ویر ہاؤس میں سینڈ کرتے ہیں ایمازون کے جو ایمپلائی ہے اسے پیک کرتے ہیں اسے ڈیلیور کرتے ہیں آپ کے لئے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سب سے بیسٹ موڈل ہے اس کے ساتھ ساتھ ترڈ نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو ایمازون اے بی اے ایم کا نمبر آتا ہے ایمازون اے بی اے ایم ایسا موڈل ہے اس کے طرح آپ بزنس تب کر سکتے ہیں جب آپ کسی ایسے ملک سے بلانگ کرتے ہیں جب آپ کے ملک میں ایمازون کا مارکیٹ پلیس آویلیبل ہو یعنی ان کا برانچ آویلیبل ہو یعنی ایمازون کا سروس آویلیبل ہو اگر یہ کام نہیں اگر یہ سروس آویلیبل نہیں آپ کے کنٹری میں تو پھر یہ آپ نہیں کر سکتے پھر فورن کنٹری میں جا کے آپ وہاں رہو گے وہاں آپ اسے کرو گے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایمازون بی ایم میں آپ کو کسی بھی بلک میں یا سنگل سامان کو یا سنگل کسی پرادک کو ایمازون وی راؤس میں سینڈ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے جب آڈر آئے گا آپ خود پیک کرو گے خود ڈیلیور کرو گے اور خود اپنا کمیشن لوگے خود آپ اپنے ریٹنگ کے اکاؤن کے ریٹنگ کے ذمہ دار ہوں گے جو فورت مادل ہے اس میں آتا ہے ایمازون پی ایل ایمازون پی ایل پرائیویٹ لیبلنگ کو بولتے ہیں اگر آپ کسی لانگ ٹرم سوچ کو لے کر آئے ہیں اگر آپ کے پاس توڑا سا انویسمنٹ زیادہ ہے تو آپ بلک میں پرادک خرید ہوگے لیکن اس کے اوپر لوگو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اپنے نام اپنی کمپنی کا نام لوگو پرنٹ کر کے اس کے اوپر لگاؤگے اور اپنی کمپنی کڑی کروگے لیکن اس کے لیے پیسے تولے زیادہ کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں آپ لوگوں نے پی پی سی کیمپین چلانا ہے یعنی اپنے پرادوس کو پروموٹ کر کے اپنے پوری بڑی کمپنی کو آپ نے کڑی کرنی ہے تو اس ورائے سے یہاں پیسے زیادہ لگتے ہیں تو فرینڈز اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی اگر کوئیری ہے تو آپ سیدھا کمنٹ سیکشن میں جائے اور کمنٹ کریں پھر انشاءاللہ میں آپ کو ضروری رسپانس کروں گا نیکس ویڈیو میں میں اس کو ایکسپلین کروں گا باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل یعنی سیف یا منٹر کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ پرانے ہیں تو اس ویڈیو کو یار ضرور شیعت کریں کیونکہ ہمارا اس سے حوصلہ بلند ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ٹھوڑیو میں تب تک کے لئے اللہ نے کبان